کہ آپ باعث ہیں پی ٹی آئی پی ٹی آئی کے ورکرز کینڈیڈیٹس ان کے بارے میں اور یہ تاثر ہمارا کئی مہینوں سے ہے اور یہ کہ ایک تو یہ ہے کہ فیصلے خلاف آ رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ جو فیصلے حق میں آتے ہیں ان پر عمل درامت نہیں کیا جاتا یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے ہمیں یہ تاثر مل رہا ہے کہ آپ باعث ہیں اور آپ نے جو آخری عمل کیا ہے جس میں آپ نے جو جیجز کمیٹی تھی ایک آرڈنیس کی بنیاد پر جس آرڈنیس کو ہم غیر آئی نہیں سمجھتے ہیں کوئی اختیار نہیں تھا صدر کے پاس ایسا آرڈنیس پاس کرے جس کی کوئی ابھی فیل فور ضرورت نہیں تھی اس کے تحت ایک آرڈنیس کے تحت آپ نے ایک سینئر جج کو ہٹا کے جیجز کمیٹی میں آپ نے ایک یونئر جج کو لے لیا تو میرے نزدیک اس معاملے میں چیف جسس صاحب اور جسس امیر الدین صاحب جو ہیں ان پر ہمیں پورا پورا باعث کا شک ہے اس لیے بہتر ہے کہ آپ یہ کیسے سے ریکیوز کر دیں یہ میری بہتر خواستی جواب کیا میرا سار انہوں نے کہا بعد میں سنیں گے یہ وہ ریسیب نہیں کرنا حالانکہ ان کو دے تو دی تھی آپ کے سامنے دے دی تھی درخواست لیکن انہوں نے انٹرٹین نہیں کی جو کہ انہیں کرنی چاہیے تھے کیونکہ بات یہ تھی کہ آپ اس سے پہلے درخواست نہیں دے سکتے ہیں یہاں پر ہر ایو آر کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہم اس قسم کی درخواست نہیں قبول کریں گے اور اگر آپ درخواست ہوگے تو ہم آپ کا لائشنس سسپنڈ کر دیں گے تو اس لیے ایڈوکیٹس اور ریکارڈ بیچارے مجبور اس وجہ سے وہ درخواست آپ کی طرف سے داخت نہیں کر سکتے حالانکہ صاحب یہ بتائی گا کہ وہ فیصلات جس کو اکسیلی کی جج کی تائید آسل ہے اس پر عمل در عمل نہیں ہے باقی سیٹیں اچھی نہیں بھی جا رہی ہیں عمل بھی کریا جا رہا ہے اور آگے 63ے جو ہے وہ بھی لگنے جا رہا ہے تو آئینی ترمیم ہوتے ہوئے نظر آرہی ہے جس انداز میں تو پھر بکلا کہا کھڑے ہیں دیکھیں یہ بکلا تو کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ساری چیز غیر آئینی ہو رہی ہے آپ کے سامنے لاہور میں بہت بڑا کنونشن ہوا ہے جس میں اس ساری چیز کو کنڈیم کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس آئینی پیکیج کا پیش ہونا بھی غیر آئینی ہے تو ہماری طرف سے بکلا کی طرف سے تو بڑی واضح ہے اس میں کوئی پارٹی کا تعلق نہیں ہے یہ بکلا ایک روزی بورٹ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور خاص طور پر جو آئینی غیر آئینی میں سمجھتا ہوں پیکیج لانے کی کوشش ہو رہی ہے اس کا مقصد پاکستان میں عدلیہ کی تباہی ہے سپریم کورٹ کی تباہی ہے ہائی کورٹ کی تباہی ہے یہ سپریم کورٹ کے اوپر ایک اور عدالت بٹھانا چاہتے ہیں یا اس کی متوازی عدالت بٹھانا چاہتے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں آئین کی روح کے خلاف ہے آپ دو آئینی عدالتیں ایک وقت میں نہیں بنا سکتے اور یہی ہماری سپریم کورٹ ہی ہماری جو ہے وہ فاق کی آئینی عدالت ہے اسی کو ہم مانتے ہیں ہم کسی اور عدالت آئین کے نام پر جو بنائی جائے گی متوازی اس کو ہم نہیں ایکسپٹ کریں گے سر بکلا تیریک کہاں تر دیکھ رہے ہیں صرف کنوینشن ہو رہے ہیں جی کنوینشن آئندہ انشاءاللہ پشاور بھی ہوگا اور دوسری جگہوں پر بھی ہوگا کیونکہ وقتلا اس قسم کی آئینی تنمیم کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے جو کہ زبرستی اور اس کا مقصد پاکستان میں عدالتی نظام کو تباہ و برباد کرنا ہے ہم کبھی ایسی کوئی آئینی تنمیم کو قبول نہیں کریں گے اور جس انداز سے لائی جا رہی ہے جس طرح دباؤ ڈال کر نمبر پورے کرنے کوشش کی حالانکہ جو حکومت ہے اس کو تو عام قانون سازی کی بھی حق نہیں ہے کیونکہ لیجٹیمیٹ نہیں ہے وہ فارم فورٹی سیون کی ہے لیکن یہ تو آئینی تنمیم کی بات کر رہے ہیں ان کو سوچنا تک نہیں چاہیے آئینی تنمیم لانے کا کیونکہ ان کے پاس کوئی لیجٹیمیسی نہیں ہے آئینی تنمیم لانے کے بارے کہ آپ باعث ہیں پی ٹی آئی پی ٹی آئی کے ورکرز کینڈیڈیڈز ان کے بارے میں اور یہ تاثر ہمارا کئی مہینوں سے ہے اور یہ ایک ہے ایک تو یہ ہے کہ فیصلے خلاف آ رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جو فیصلے حق میں آتے ہیں ان پر عمل درامت نہیں کیا جاتا یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے ہمیں یہ تاثر مل رہا ہے کہ آپ باعث ہیں اور آپ نے جو آخری عمل کیا ہے جس میں آپ نے جو ججز کمیٹی تھی ایک آرڈنیس کی بنیاد پر اس آرڈنیس کو ہم غیر آئینی سمجھتے ہیں کوئی اختیار نہیں تھا صدر کے پاس ایسا آرڈنیس پاس کرے جس کی کوئی ابھی فیل فال ضرورت نہیں تھی اس کے تحت ایک آنٹ کانسٹویشنل آرڈنیس کے تحت آپ نے ایک سینئر ججز کو ہٹا کے ججز کمیٹی میں آپ نے ایک یونئر ججز کو لے لیا تو میرے نزدیک اس معاملے میں چیف جسس صاحب اور جسس امیر الدین صاحب جو ہیں ان پر ہمیں پورا پورا باعث کا شک ہے اس لیے بہتر ہے کہ آپ یہ کیسے سے ریکیوز کر دیں یہ میری درخواست جواب کیا میرا سیر انہوں نے کہا بعد میں سنیں گے یہ وہ رسیب نہیں کرنا ہے حالانکہ ان کو دے تو دی دی دھی آپ کے سامنے دی 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 درخواست لیکن انہوں نے انٹرٹین نہیں کی جو کہ انہیں کرنی چاہیے تھے کیونکہ بات یہ تھی کہ آپ اس سے پہلے درخواست نہیں دے سکتے یہاں پر ہر اے او آر کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہم اس قسم کی درخواست نہیں قبول کریں گے اور اگر آپ درخواست ہوگے تو ہم آپ کا لائشنس سسپنڈ کر دیں گے تو اس لیے ایڈوکیٹسن ریکارڈ بیچارے مجبور اس وجہ سے وہ درخواست آپ کی طرف سے داخت نہیں کر سکتے حالانکہ صاحب یہ بتائی گا کہ وہ فیصلات جس کو اس پر عمل درامد نہیں ہے باقی سیٹیں اکشیمی بھی جا رہی ہیں عمل بھی کریا جا رہا ہے اور آگے 63 اے جو ہے وہ بھی لگنے جا رہا ہے تو آئینی ترمیم ہوتے ہوئے نظر آرہی ہے جس انگاز میں تو پھر مکلا کہاں کھڑے ہیں دیکھیں یہ مکلا تو کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ساری چیز غیر آئینی ہو رہی ہے آپ کے سامنے لاہور میں بہت بڑا کنونشن ہوا ہے جس میں اس ساری چیز کو کنڈیم کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس آئینی پیکج کا پیش ہونا بھی غیر آئینی ہے تو ہماری طرف سے بکلا کی طرف سے تو بڑی واضح ہے اس میں کوئی پارٹی کا تعلق نہیں ہے یہ بکلا ایک روزی بورٹ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور خاص طور پر جو آئینی غیر آئینی میں سمجھتا ہوں پیکج لانے کی کوشش ہو رہی ہے اس کا مقصد پاکستان میں عدلیہ کی تباہی ہے سپریم کورٹ کی تباہی ہے ہائی کورٹ کی تباہی ہے یہ سپریم کورٹ کے اوپر ایک اور عدالت بٹھانا چاہتے ہیں یا اس کی متوازی عدالت بٹھانا چاہتے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں آئین کی روح کے خلاف ہے آپ دو آئینی عدالتیں ایک وقت میں نہیں بنا سکتے اور یہی ہماری سپریم کورٹ ہی ہماری جو ہے وہ افاق کی آئینی عدالت ہے اسی کو ہم مانتے ہیں ہم کسی اور عدالت آئین کے نام پر جو بنائی جائے گی متوازی اس کو ہم نہیں ایکسپٹ کریں گے وقت میں سر وقت میں کہاں تک دیکھ رہے ہیں صرف کنونشن ہو رہے ہیں جی کنونشن آئندہ انشاءاللہ پشاور بھی ہوگا اور دوسری جگہوں پر بھی ہوگا کیونکہ وقت میں اس قسم کی آئینی تنمیم کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے جو کہ زبرستی اور اس کا مقصد پاکستان میں عدالتی نظام کو تباہ و برباد کرنا ہے ہم کبھی ایسی کوئی آئینی تنمیم کو قبول نہیں کریں گے اور جس انداز سے لائی جا رہی ہے جس طرح دباؤ ڈال کر نمبر پورے کرنے کوشش کی حالانکہ جو حکومت ہے اس کو تو عام قانون سازی کی بھی حق نہیں ہے کیونکہ لیجٹیمیٹ نہیں ہے وہ فارم فورٹی سیون کی ہے لیکن یہ تو آئینی تنمیم کی بات کر رہے ہیں ان کو سوچنا تک نہیں چاہیے آئینی تنمیم لانے کا کیونکہ ان کے پاس کوئی لیجٹریمیٹیمیٹی نہیں ہے آئینی تنمیم لانے کے بارے سرے سارے عمل کا راستہ روکنے کے آپ کے پاس کیا حال ہے ہم بکلا آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جس طرح پہلے ہم نے تحریکیں چلائی ہیں اسی طرح ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پر امن تحریک چلائیں گے جس میں منیب افتر صاحب کو نکال دیا گیا منصور علی شاہ کا ہمیں ایک خط سامنے آیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلا عمل ٹھیک ہے اسی حکومت نے کیا تھا وزیراعظم یہی تھے آپ آڈیٹرز کے ذریعے کام یہ کرنا درست جب اس قانون کے تحت ایک کمیٹی بن گئی اور بلکل درست کمیٹی بنی کیونکہ اس میں پہلے سینے بہت دو ججز سے چیف چسلس کے ساتھ تو ان میں سے کسی کو ہٹانا اور کسی جونئر ججز کو لانا یہ غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے ہر طرح انصاف کے منافع ہے ملہ ملہ